صرف تین مہینے پہلے بیہار کے مزفرپور میں دماغی بخار سے قریب ڈیر سو بچوں کی موت ہو گئی تھی بڑا شور مچا تھا ٹی وی چینل کے انکرز آئی سیو کے اندر گھس کر ڈاکٹروں کو ڈانٹ رہے تھے آپ کو جان کر تاجوب ہوگا کہ مزفرپور میں بچوں کی موت آج بھی جاری ہے دماغی بخار سے چار بچوں کی موت ہو گئی ہے دیکھئے ائرپورٹ بیہار میں ہر سال گرمیوں میں دماغی بخار یعنی ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم بچوں پر کال بن کا توٹتا ہے مزفرپور کے شریقشن میڈیکل ہسپیٹل کے پی آئی سیو وارڈ میں دماغی بخار سے پیڑت چار بچوں کی موت ہو گئی عام طور پر ستمبر ماہ میں اس بیماری سے موت کے معاملے سامنے نہیں آئے لیکن ابھی تک اس بیماری سے مرنے والے بچوں کی موت کا سلسلہ بھی تھما نہیں ہے اسی سال صرف دو جون سے دس جون تک چوالیس بچوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا جن میں پچیس کی موت ہو گئی تھی جن کی عمر پانچ سے دس سال کے بیچ تھی وہیں تیرہ جون تک مرنے والوں کا آکڑا پچاس ہو گیا تھا مزفرپور میں جنوری سے جون تک اس بیماری سے مرنے والوں کی سنخیہ قریب دو سو تک پہنچ گئی تھی جن میں جون میں سب سے زیادہ موت کے معاملے سامنے آئے تھے وہیں راج کے سولہ زیلوں میں فیلیس بیماری سے جاری سو سویبھاک کے آکڑوں کے مطابق راج میں ایک جون سے ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم کے چھہ سو چھبیس ماملے درچ ہوئے تھے لگاتار ہو رہی بچوں کی موت سے اسپتال پرشاسن کی چونتہ بڑھی ہوئی ہے تین مہینے میں صرف مزفرپور میں قریب دیر سو بچوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد کیندر اور راج سرکار نے کئی قدم اٹھائے تھے لیکن آج بھی اس بیماری سے بچے مر رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ موتوں کی سنخیہ ایک ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہیں اس لیے خبر بڑی نہیں بن رہی ہے بیوری رپورٹ گو نیوز